ملک میں انتخابات کی آمد آمد ہے جہاں دیگر سیاسی جماعتیں تاحال الیکشن کے لیے پارٹی ٹکٹس کی تخصیم کے جنجٹ میں پھسی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی نے سبقت لے جاتے ہوئے بلاول بھٹو کو اپنی پارٹی کی جانب سے وزیر آزم کا امیدوار بھی نامزد کر دیا ہے خیال رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی نے پی 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 کے صدر عاصف علی زرداری کی پارٹی کی جانب سے وزیر آزم کے امیدوار کے طور پر چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے نام کی توسیق کی پارٹی اجلاس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے لکھا کہ میں پاکستان کی وزیر آزم کے لیے اپنی پارٹی کی نامزدگی کو قبول کرتا ہوں آٹھ فروری کو ہمیں نفرت اور تخصیم کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا خدمت کی سیاست اور ملک میں اتحاد ہمارا منشور ہے ہمارا دس نکاتی منصوبہ اکثریتی عوام کے مفادات کو پورا کرے گا نہ کہ صرف چند مرات یافتہ لوگوں کے بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ ہم مل کر غربت بیروزگاری اور مہنگائی کو شکست دیں گے ہم سب مل کر ایک پورا من خوشحال اور ترقی پسند پاکستان بنائیں گے اجلاس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کی جانب سے دس نکاتی انتخابی منشور پیش کیا منشور کے تحت انخواہوں میں اضافہ پسماندہ علاقوں میں سولر بجلی سولر پارک بنا کر عوام کو تین سو یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے مفت تعلیم اور مفت صحت کی سہولیات اور تیس لاکھ گھروں کی تعمیر کا اعلان کیا گیا تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو کی بطور وزیر آزم نامزدگی میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اجلت کی گئی اور تین سو یونٹ مفت بجلی کی فراہمی اور تیس لاکھ گھروں کی تعمیر پاکستان کے موجودہ معاشی حالات میں ممکن ہے سیاسی تجزیہ نگار اور صحافی ماجد نظامی کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اپنی انتخابی مہم کے لیے ایک نوجوان پڑھا لکھا سیاسی اخلاقیہ سے باخبر چہرہ سامنے لانا چاہتی ہے کیونکہ عاصف علی زرداری ڈرائنگ روم سیاست کے بادشاہ تو ہیں لیکن ان کی پہچان عوامی لیڈر کے طور پر نہیں ہیں جبکہ بلاول عوامی رہنمہ کے طور پر اپنی شناخت بنا چکے ہیں ماجد نظامی کے بقول میں پیپی کی جانب سے بلاول بھٹو کو وزیر آزم نامزد کرنے میں اجلت نہیں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس اعلان سے زرداری پیغام دینا چاہ رہے ہوں کہ وہ وزیر آزم کی بجائے صدر پاکستان کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں کچھ لوگ اسے بلاول بمقابلہ عاصف زرداری کے طور پر دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا تین سو یونٹ مفت وجلی کی فراہمی اور تیس لاکھ گھروں کی تعمیر پر تفسرہ کرتے ہوئے ماجد نظامی نے کہا کہ گھروں کی تعمیر کے معاملے میں تو یہ ایک پرکشش سیاسی بیان ہی لگتا ہے کیونکہ اس کے لیے بھاری برکم وسائل اور تیز ترین منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی جو کہ پاکستان کے مقصود حالات میں ناممکن حد تک مشکل ہے انہوں نے کہا کہ دوسری جانب تین سو یونٹ مفت وجلی کے لیے بھی حکومتی فنڈز کی ضرورت ہوگی انڈیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں پاکستان میں اگرچہ حمزہ شہباز اپنی وزارت عالی میں سو یونٹ مفت وجلی کا اعلان کر چکے ہیں لیکن ان کی حکومت زیادہ چل نہیں سکی اور اس کے اثرات سامنے نہیں آسکے دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماء اور بلاول ہاؤس کراچی کے ترجمان سرندر ولہ سائی کے مطابق تین سو یونٹ مفت وجلی شمسی توانائی سے دی جائے گی جس کے لیے بڑے سولر پروجیکٹ کے علاوہ عوام کو سولر پلیٹے بھی دی جائیں گی تاکہ وہ خود اپنی ضرورت کی بجلی شمسی توانائی سے حاصل کر سکیں تیس لاکھ گھروں کی تعمیر کے اعلان پر تفسرہ کرتے ہوئے سرندر ولہ سائی نے کہا کہ تیس میں سے بیس لاکھ گھروں کی تعمیر کا کام سندھ میں پہلے ہی شروع ہو چکا ہے جس کے لیے ورلڈ بینک پانچ سو بلین ڈالر دے چکا ہے اور گھروں کی تعمیر کے لیے چار اخصاد میں پچھتر ہزار کی پہلے قصد لوگوں کو مل چکی ہے اور گھروں کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے سرندر ولہ سائی نے مزید کہا کہ بلاول بھٹوں کی بطور نامزدگی اجلت نہیں بلکہ الیکشن کے اعلان کے بعد ان کا نام پارٹی نے تجویز کیا ہے اور اب عوام فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کو وزیر آزم چنتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا